ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی اونٹیریو میں کورونا وارث بے قابو ہو گیا حکومت نے ایک بار پھر سٹیٹ ہوم آرڈر نافذ کر دیا شہریوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی گئی ہے کینیڈا پھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 10,28,041 تک جا پہنچی حلاکت 23,173 ہو گئی جبکہ 9,42,732 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں کینیڈا میں ایشن کینیڈین کے خلاف نسل پرستی کے واقعات بڑھنے لگے حکومت اقدمات ناکافی قرار ایشن کمیلٹی کے جانب سے حکومت سے مزید اقدمات کا مطالبہ کیا گیا ہے کینیڈین صوبے اونٹیریو میں ویکسینیشن کی دوسرے مرحلے کا آغاز ہارڈ سپوٹ علاقوں کو ترجیح دی جائے گی حکومت کاشیہریوں کو ویکسینیشن کے لیے آن لائن بھوکنگ کا مشورہ امریکہ نے فلسطینیوں کی امداد بحال کر دی اقوام متحدہ کی جانب سے امریکی اقدام کا خیر مقدم اسرائیل نے فلسطین کو امداد کی بحالی پر نراز کی کا اصحار کیا ہے چینی بحری جہاز کی فلپائنی سرحت کے قریب موجود گی امریکہ کی فلپائن اور تائیوان کے خلاف جارہانہ آزائن پر چین کو وارننگ امریکہ کا کہنا ہے کہ فلپائن کے ساتھ مہائدے کی پاس تاری کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھائے کا امریکہ میں مارکس کے جھگڑے پر خاتون کو جہاز سے بے دخل کر دیا گیا خاتون نے کھانا کھلانے کیلئے بچی کا مارکس اتھارا تھا خاتون کی درخواست کے باوجود عملے نے خاتون کی ایک نہ سنی دنیا بھر میں کرونا وارث سے امواز تیس لاکھ سے تجاوز کر گئیں متاثر افراد کی تعداد تیرہ کروڑ سنتیس لاکھ اٹھارہ ہزار چالسو بچانوے تک جا پہنچی جبکہ دس کروڑھ اٹھتر لاکھ انتالیس ہزار اکانوے کرونا مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ کووٹ کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے باعث فورڈ حکومت نے ایک اور سٹیٹ ہوم آرڈر جاری کیا ہے اور ذاتی خریداری کے لیے تمام غیر ضروری دکانوں کو بند کرنے کا بھی حکم دیا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کووٹ کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے باعث فورڈ حکومت نے ایک اور سٹیٹ ہوم آرڈر جاری کیا ہے اور ذاتی خریداری کے لیے تمام غیر ضروری دکانوں کو بند کرنے کا بھی حکم دیا ہے آرڈر پر جمعیرات کی صبح سے عمل شروع کر دیا گیا ہے صبحی حکومت کا کہنا ہے کہ جب تک یہ حکم نافذ ہوگا اس وقت تک مکینوں کو گھر میں ہی رہنا پڑے گا اور ضروری کاموں کے لیے ہی باہر آ سکیں گے دک پورڈ نے اعلان کرتے ہوئے کہا جتنا ممکن ہو براہ کرم گھروں میں ہی رہیں دک پورڈ حکومت کی جانب سے اعلان کردانہی پابندیوں کے تحت گروسری اسٹورز اور فارمسیز کو گنجائش کی حدود کے ساتھ ساتھ کھلے رہنے کی اجازت دی جا سکے گی پورڈ حکومت گارڈن سٹورز پر صرف پچیس فیصد صلاحیت پر ذاتی طور پر خریداری کرنے کی بھی اجازت دے گی دوسری جانب ٹرانٹو اور پی لیجن کے سکول فلحال کمسکم اٹھارہ پریل تک بند ہیں جب دونوں خطوں کے طبی افسران نیرہ وحبتے ہلت پروموشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ذاتی طور پر تعلیمی عمل کو محطل کر دیا تھا پورڈ کا مزید کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ اگر آنٹیریو نے وفا کی حکومت سے ویکسین وصول کرنا جاری رکھا تو آنٹیریو میں چالیس فیصد بالے غفرات کو اپریل کے آخر تک اپنی پہلی اور آف مل چکی ہوگی کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ ویکسین کی سپلائی میں کسی صوبے کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچھوئی تعداد دس لاکھ اٹھائیس ہزار اکتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاکتیں تیس ہزار ایک سو تہتر ہو گئیں جبکہ نو لاکھ بیالیس ہزار سات سو بتیس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ ویکسین کی سپلائی میں کسی صوبے کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی انہوں نے یہ بات اپنے ایک ویڈیو پیخام میں کہی انہوں نے مزید کہا کہ اس بارے میں الزامات کی سیاست سے گریس کیا جائے انہوں نے کہا کہ ویکسین کی سپلائی اور ڈسٹیبیوشن کے انتظامات میں مسائل درپیش ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سلسلے میں کسی کے ساتھ کوئی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے وقت اور ترجی کے ساتھ سب کو برابر ویکسین پراہم کی جائے گی انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3,70,870 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 7,475 ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,19,802 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,709 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ پچھپن ہزار چار سو چھہتر افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار دو افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ سے تجابوس کر گئی ہے جہاں ایک لاکھ چھہہہزار ناؤسو پچھاسی افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چار سو اکانوے ہے ایشین کینیڈین کمیونٹی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ حکومت تاغصب اور نسل پرستی کو روکنے میں بلکل ناکام ہو چکی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایشین کینیڈین نسل پرستی کے خلاف کینیڈین حکومت کی حکمت عملی میں حامیوں کو دیکھ رہے ہیں وقلہ نے دو ہزار انیس کی حکمت عملی کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے جس میں ایکشن پلان قانون سازی مستقل مالی آنت شامل ہے ایشین کینیڈین افراد کے وقلہ ایشیائی نسل پرستی میں زانفے کا مقابلہ کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی نسل پرستی کے خلاف حکمت عملی میں بہتری لانے کا مطابع کر رہے ہیں ایشین کمیونٹی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ حکومت تاثب اور نسل پرستی کو روکنے میں بلکل ناکام ہو چکی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت حکمت عملی میں ترمیم کرے گی اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے نسل پرستی سے نمٹنے کے لیے دھوسک دامات اٹھائے گی یہ مطالبہ وبائی بیماری کے دوران ملک بھر اور بیرون ملک ایشین مخالق نفرت انگیز جرائیں میں اضافے کے بعد سامنے آیا ہے کنیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے اپنے ویکسینیشن کی دوسرے مرحلے کا غاز کر دیا گیا ہے جس کے تحت پوسٹل کورٹ کے ذریعے ہارٹ سپورٹ علاقوں میں ویکسینیشن کی جائے گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کنیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے اپنے ویکسینیشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کے تحت پوسٹل کورٹ کے ذریعے ہارٹ سپورٹ علاقوں میں ویکسینیشن کی جائے گی وزارت سہت آنٹیریو نے اعلان کیا ہے کہ پچاس سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کے لیے بکنگ شروع کر دی گئی ہے اور اس سلسلے میں پوسٹل کورٹ بھی جاری کر دیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آن لائن بکنگ کروا کر ویکسینیشن کروا لیں ویکسینیشن کے لیے عمر کی حد پچاس سال نیس فرنٹ لائن ورکرز اور ہارٹ سپارٹ میں واقعہ جگہوں کے لوگ شامل ہیں سے پاک کرنے کے لیے کمپنیز کی مدد کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سلسلے میں پچاسی ہزار رالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی جو بائیڈن انتظامیہ نے سابق صدر ٹرم کی جانب سے روکی گئی فلسطینیوں کی امداد بحال کر دی اقوام متحدہ نے امریکہ کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جو بائیڈن انتظامیہ نے سابق صدر ٹرم کی جانب سے روکی گئی فلسطینیوں کی امداد بحال کر دی اقوام متحدہ نے امریکہ کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا میڈیا رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں کو تئیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر امداد ملے گی جس کا آغاز اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے فلسطینی مہارشین کی فنڈنگ کے ساتھ ہوگا امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے اپنے بیان میں کہا جبکہ ایک کروڑ ڈالر قیام امن کے پروگراموں کے لیے ہوں گے اقوام متحدہ سمیت دیگر ممالک نے مذکورہ امریکی اقدام کا خیر مقدم کیا ہے جبکہ ازرائیل نے فلسطین کو امداد کی بحالی پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے فلپائن اور تائیوان کے خلاف جارحانہ ازائم پر امریکہ نے چین کو ایک بار پھر تنبی کی ہے مسیح چانتے ہیں اس رپورٹ میں فلپائن اور تائیوان کے خلاف جارحانہ ازائم پر امریکہ نے چین کو ایک بار پھر تنبی کی ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیچ پرائس نے پریس بریفنگ کے دوران چینی بحری جہاز کے فلپائنی سرحت کے قریب موجودگی اور چینی جنگی تیاروں کی تائیوان کی حدود کے خلاف ورزی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ منیلہ کے قریب چینی جہازوں کی موجودگی میں اشکالات میں اضافہ کر سکتی ہیں جنوبی چین کے بحری علاقے میں فلپائنی فوج اور تیاروں پر کسی بھی طرح کے حملے کی صورت میں امریکہ فلپائن کے ساتھ کیے گئے دفاعی محایدے کی پوری طرح سے پاسداری کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھائے گا امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ منیلہ کے قریب سمندری حدود میں چینی افواج کی موجودگی پر فلپائنی حکومت کو تشویش ہے جس کے بارے میں امریکہ چینی حکومت کو آگاہ کر چکا ہے فلپائن کا کہنا ہے کہ چینی جہازوں کی موجودگی دونوں ممالک کے دامیان دشمنیاں پیدا کر سکتی ہے تاہم چینی حکومت کے مطابع منیلہ کے قریب موجود جہاز مچھلی کا شکار کرنے والی کشتیاں ہیں جنہوں نے برے موسم کے باعث وہاں پناہ لی ہوئی ہے دوسری جانب تائیوان نے چین پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تقریباً پندرہ کے قریب جنگی تیاروں نے تائیوان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے تاہم ضرورت پڑھنے پر تائیوان آخری وقت تک اپنا دفاع خود کرے گا امریکی ریاست نیو جرسی کے ائرپورٹ سے اڑنے والی پرواز سے ایک حاملہ خاتون کو بچوں سمیت جہاز سے اتار دیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی ریاست نیو جرسی کے ائرپورٹ سے اڑنے والی پرواز سے ایک حاملہ خاتون کو بچوں سمیت جہاز سے اتار دیا گیا خاتون کو جہاز سے اس لیے بے دخل کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے دو سالہ بیٹی کو کھانا کھلانے کے لیے اس کا ماس اتار دیا تھا خاتون جہاز کے عملے سے درخواست کرتی رہی کہ وہ بیٹی کو دہی کھلا کر ماس پہنا دے گی تاہم عملے نے ان کی ایک نہ سنی اور خاتون کو اس کے دو کمسن بچوں سمیت جہاز سے بے دخل کر دیا دنیا بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ساڑھے چھے لاکھ سے زائد کورونا وائرس کے نئے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ چودہ ہزار سے زائد افراد موت کی موہے پہنچ گئے مزید جانتے ہیں اس لیپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ساڑھے چھے لاکھ سے زائد کورونا وائرس کے نئے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ چودہ ہزار سے زائد افراد موت کے موہ میں پہنچ گئے دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیرہ کروڑ سنتیسناک اٹھارہ ہزار چار سو پچانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات انتیس لاکھ ایک ہزار چھے سو ہو گئیں جبکہ دس کروڑ اٹھتر لاکھ انتالیس ہزار اکیانوے کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسے اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سارے فیرس ممالک میں تینتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک پانچ لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو انانچاس افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ سولہ لاکھ سینتیس ہزار دو سو تینتالیس ہو چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کیس وائرس میں برازیل دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جہاں اس جان لیوہ وائرس سے تین لاکھ اکتالیس ہزار ستانوے ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ اکتیس لاکھ ستانوے ہزار اکتیس ہو گئی ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے تیسے نمبر پر آ گیا ہے جہاں اس وائرس سے ایک لاکھ چھاسٹھ ہزار آٹھ سو بانوے ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ ایک کروڑ انتیس لاکھ اٹھائیس ہزار پانس سو چہتر مریض سامنے آ چکے ہیں برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث امواد کی تعداد ایک لاکھ چھبیس ہزار ناؤ سو ستائیس ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد تیانتالیس لاکھ سرسٹھ ہزار دو سو اکیانوے ہو چکی ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے امواد بتیس ہزار ناؤ سو تیانتالیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز چھتیس لاکھ تیانتیس ہزار ناؤ سو پچیس ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں بیالیسویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولنوات چھ ہزار سات سو انیس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین داکھ چارانوے ہزار ناؤ سو باون تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin In Hindi and Urdu Only at Tag TV Tag TV Tag TV Uptails you About Corona Situation In Canada And Around the Globe